اسلام علیکم جناب جو اپنے آپ کو وقت اور علاقات کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یا وہ کم ترقی کرتے ہیں وہ کم وقت میں زیادہ فائدہ اصل نہیں کر پاتے ہیں لیکن جو لوگ جدید آئیڈیاز ذہن میں رکھتے ہیں نیت قاضل کے مطابق چلتے ہیں وہ کم وقت میں زیادہ بینیفیٹ اصل کرتے ہیں پھر دوسرے وہ یہ افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے زیادہ محنت کی ہمیں کم فائدہ اصل ہوا اور انہوں نے تھوڑی سی محنت کی تھوڑے عرصے میں وہ زیادہ فائد اصل کر لیے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جدید تقاضل کے مطابق اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جو انا ترقی کی ہے جیسا کہ نوکیا موبائل کی بات کی جائے تو اس کے خود وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جدید تقاضل کے مطابق جو انا اپنے آپ کو بدلہ نہیں ہے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والی جو کمپنییں تھیں وہ آگے نکل گئی ہیں ہم سے زیادہ وہ آگے ڈیویلپ ہو گئی ہیں فائدہ بھی انہوں نے ہم سے زیادہ اصل کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب خواتین وغیرہ ہوتی تھی تو وہ خواتین کیا کرتی تھی کہ جنگل وغیرہ میں جاتی تھی اور آتھو سے یہ جو ہے نا سمتھن یا سمرو وغیرہ اس کو کہتے ہیں لوکل زبان میں تو جنگل میں صوبہ جانا اور آتھو سے یہ کھٹھا کرنا اور شام تک یہ کھٹھا کرتے ہیں تو اتنا ایک جو ہے نا وہ بناتی تھی جس کو آپ تھیلا کہہ سکتے ہیں یہ ہو لیکن انہوں نے میں خود احران ہو رہا ہوں کہ آپ نے آپ کو آئیڈیا کیوں نہیں آیا بدلہ کیوں نہیں ہے انہوں نے ایسا طریقہ کار کی اختیار کیوں نہیں کیا کہ وہ کم وقت میں زیادہ فائدہ اصل کر پائیں پھر اچانک شاید کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہے یہ سوچ آئی ہے تو کسی نے پھر یہ یہ جو چیز ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ والی چیز یہ بنائی ہے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر میں بڑی خاص بات آپ کو کرنے لگا ہوں یہ عام سی چیز ہے اس میں کوئی کوئی زیادہ سائنس نہیں ہے اس کے لکڑی سی ہے یہ گھر میں اویلیبل ہوتی ہے داگار سی ویغیرہ اویلیبل ہوتی ہے یہ جو تاریں ویغیرہ ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ چھتری ویغیرہ کی تاریں ہوتی ہیں یا جنرل گھر میں کوئی پڑی ہوتی ہیں جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی تاریں ویغیرہ ان سے یہ اب یہ دیکھیں اس چیز کا اس چیز کی مدد سے فائدہ کیا ہوتا ہے پھر میں اگلی بات کروں گا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہاتھوں سے ایسے کٹھا کرتی تھی شام کو ایک ویسے اتنا ویغیرہ بناتی تھی یہ جو تھیلہ سا ہے اتنا ٹھیک ہے اور اس اب اس کی مدد سے یا جب یہ ایسے سے کٹھا کریں وہ شام تک رہیں تو اتنے والے جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا پندرہ بیس وہ تھیلے بنا لیں گی اور یہ دیکھیں یہ اس کو پھر گودام بنایا جاتے ہیں اس طرح کے گاس کے یا یہ سمرو کے گودام ہیں ٹھیک ہے اس کو سیو کیا جاتا ہے آگے سردیوں کے موسم کے لئے آگ جلانے کے لئے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ اس چیز کے لئے غاب میٹریل جو پہلے سے موجود تھا نظر یہ سٹک ایزیل ایویلیبل ہے یہ بھی ایویلیبل تھے یہ بھی ایویلیبل ہے آئیڈیا نہیں آیا تھا کسی کے ذہن میں مجھے خود یاد ہے کہ جاتی تھی اور آتھوں سے ایسے ایسے کرتی تھی یہ پر اچانک کسی کے ذہن میں کسی ایک عورت کے ذہن میں یا کسی مرد یہ آئیڈیا ہے اور انہوں نے اس کو بنایا ہے ڈیویلپ کیا ہے اب ہر جو خاتون جاتی ہے جنگل میں یہ اصل کرنے کے لئے یہ سمرو گیا وہ اس کے ہاتھ میں یہ لازمی ہوتی ہے یہ ڈیوائس جو نارمل سی ڈیوائس ہے اس کی مجھے سے کم وقت میں زیادہ فائدہ اصل کرنے کا طریقہ یہ ہے اب اس سے جو ہے نا اتنے والے بے شمار کٹھے کر لیتی ہیں یہ کی دین میں لیکن پہلے وقت میں آسوس نہیں ان کے دماغ موف ہوئے ہوتے تھے آئیڈیا ہی نہیں آ رہا تھا جب دوسرے کسی نے بنایا تو اب ہر بندے کے ہر عورت کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ یہ آئیڈیا یہ تو بہت سان کام تھا یہ ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آیا ہے تو بہت اوقات آئیڈیا کسی کو ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے پھر بعد میں دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ہے ہم نے کیوں نہیں کیا ہے اس لئے کہ مقصد جو ہے بات کرنے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اور آپ کو ایسے طریقوں پر کام کرنا پڑتا ہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اصل کر سکیں اور اس طرح کے جو ہے کام کر کے یہ ایک مثال دی ہے میں نے ایک ایک زیادہ دی ہے یہ ویلج کی ایک سادہ سی مثال میں نے آپ کو دی ہے آپ اس کو کسی اور پہ رائے میں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جو ہے جدید تقاضی کے مطابق جب تک آپ نہیں چلیں گے آپ جدید ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائیں گے آپ جو نئی چیزیں ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے آج کے دور میں بھی آپ کہیں کہ میں گاری میں بیٹھ کر جاؤں گا امریکہ تو آپ کو زیادہ وقت لگے گا اس کے نسبت جو ایرو پلین میں جہاز میں بیٹھ کی جاتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں سفر طے کر لیں گے اور آپ کئی دنوں میں جو سفر طے کریں گے تو مقصد ہے کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں کیسا لگا ہے یہ ویلاگ اجازت دیں چینل کو زور سبسکرائب کریں میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک ویلاگز شکریہ